بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back to my channel This is Psychologist Ali اور آج کا جو ٹوفک ہے وہ ہے فورنسک سیکالوجی کے حوالے سے تو سب سے پہلے فورنسک سیکالوجی سے پہلے ہم define کریں گے کہ crime کیا ہے What is crime اور اس کے بعد crime کی جو مختلف قسم ہے وہ وین کریں گے type of crime اور اس کے بعد criminal psychology یا فورنسک سیکالوجی اس کے بعدے میں ہم تربوت پڑیں گے اگر ہم بات کریں crime کی what is crime crime کیا ہے تو crime کا جو سیمپل ریڈیپنیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل یا کتاہی جو ایک جرم بنتی ہے اور قانون کی اکورڈنگ وہ ایک قابلی سزا عمل ہے تو اس کو ہم جرم کہتے ہیں اس کو ہم crime کہتے ہیں اگرچہ ہم example کی بات کریں کہ crime کی کون کون سے example ہے تو مختلف قسم کی crime کی مختلف example ہے جیسے کہ murder ہو گیا کڈنے پہ ہو گیا چوری ہو گیا drug use ہو گیا مختلف قسم کے جو crime ہے اس کے مختلف example ہے اگر ہم بات کریں crime کی types کی تو crime کی مختلف type ہے جو کہ آپ کو سکرین میں دکھائے دیتے ہیں نمبر ایک crime against person crime against property crime against person میں وہ crime ہے جو ایک بندہ کسی دوسری بندے کے خلاف کرتا ہے جیسے کہ ڈاکو جو ایک بندے سے کوئی چوری وغیرہ کرتا ہے یا کسی کا قتل کرتا ہے یہ وغیرہ جو ہے یہ person crime میں آتا ہے اس کے بعد جو ہے victimless crime white cooler crime victimless crime وہ ہے جس کا کوئی دوسری بندہ شکار نہ ہو جیسے کہ drug use کرنا کسی کی ساتھ مطلب sexual activity کرنا رضا مندی سے یا کوئی اور ایسے activity society کرنا جن سے دوسری بندہ نقصان دے نہ ہو خود کو نقصان پنچانا لیکن یہ بھی society میں اور lock according ایک جرم ہے اس کے بعد جو ہے white cooler crime وہ یہ crime ہے جس میں اکثر جو بڑے لوگ ہوتا ہے وہ ٹیکس نہیں فی کرتے اپنے پریشنل میں وہ جرم کرتے ہیں تو اسی کو ہم white cooler crime کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو اپنے پور کے اترو یا کوئی کسی کو دم کے دینا یا دم کے دے کے اسے property حاصل کرنا کسی کی لینڈ پہ زبردس کی قبضہ کرنا اس کو ہم ارگنائز crime کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے corporate crime corporate crime وہ crime ہوتا ہے جس میں ماحول میں گندگی فیلاتے ہیں لوگ وہ اس میں آتے ہیں یا وہ چیزیں بیچتے ہیں جس ایکسپائر ہے ایکسپائر چیزیں کو بیجنا اسے crime کو ہم corporate crime کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہے hit crime street crime hit crime وہ crime ہوتا ہے جس میں کسی دوسری مذہب کی گستاہی کرنا کسی دوسری عقیدی کو چھیڑنا کسی دوسری مذہب کو نیچے دکھانا اور street crime وہ ہوتا ہے کسی public place میں کسی کی harassment کرنا کسی کو گالی دینا یا کسی کی کپڑے وغیرہ پڑنا ایسے crime کو ہم street crime اس طرح crime کے بہت زیادہ ٹائپ ہے کچھ state wise crime ہوتے ہیں کچھ social crime ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم کسی دوسری ویڈی میں بتائیں گے آپ لوگوں کو آج کی لئے صرف اتنا ہی کافی ہے اب ہم جائیں گے ویڈی کی دوسری پارٹ کی طرف criminal psychology criminal psychology کیا ہے criminal psychology psychology کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہم psychological method knowledge application کو legal system پہ apply کرتے ہیں اور اس پیلڈ کی جو ماہرین ہوتا ہے اس کو criminal psychology کہتے ہیں اس کا جو main purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو study کرتے ہیں کہ یہ crime اس کیا بنیاد یہ وجہ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو criminal behavior اور thinking pattern اس کو بھی change کرتا ہے جیسے کہ ایک بندہ crime کرتا ہے پھر اس کے بعد جیل جاتا ہے تو جیل میں یہ psychologist ان کے proper treatment کرتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جو change کرتے ہیں کیونکہ یہ جو psychologist ہوتا ہے یہ criminal کی action reaction intention سب کو detail study کرتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو مزید جو ویڈیو ہوں گے وہ اس topic پہ ہوں گے کہ ایک psychologist criminal psychologist کس طرح لوگوں کو find کرتے ہے کہ اس نے crime کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور جو main causes crime کی وہ کون کون سے ہے آج کی لئے بس اتنی کافی ہے اگر کوئی بھی کچھن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں اور ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ مزید جو ویڈیو ہے وہ آپ کو آسانی سے ملے اور ہم کو سپورٹ ملے تینک یو اللہ حافظ